بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے اور میری لئے اور آپ سب کے لئے آسانی پیدا فرمائے آمین تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں گنے کی کھیر تو میں نے رس نکلوا لیا ہے اور اس کو میں نے ایک بڑے سر پتیلے میں ڈال لیا ہے جس پہ میں نے کھیر بنانی ہے تو اس کے نیچے میل بھی بیٹھا تھا وہ بھی میں نے اس کو علیدہ کر لیا ہے آہستہ آہستہ سے میں اس کو ڈال رہی ہوں تو جو نیچے میل بیٹھا ہوگا وہ بھی علیدہ ہو جائے گا تو میں نے اس کو چڑھا لیا ہے چولے کے اوپر اور سب سے بڑا مسئلہ اس کا جو میل ہے وہ اتھارنا ہوتا ہے تو میں نے اس کو چولے پہ رکھ لیا ہے اور بالکل دھیمی آنچ کے اوپر میں اس کو رکھو گی اور جو سارا میل ہے وہ اوپر اکٹھا ہو جائے گا دیکھیں تھوڑی دیر اسی طرح یہ دیمی آنچ کے چولے پہ پڑا رہا ہے اور اس کا سارا میل اوپر اکٹھا ہو گیا ہے اور اوبال آنے سے پہلے پہلے اس کو علیدہ کرنا ہے کیونکہ اگر اوبال آ گیا ہے تو یہ سارا اندر ہی مکس ہو جائے گا تو اس طرح سے میں اس کو چمچ سے اتار لوں گی یہ گندے کی سیڈوں پہ جو لگا ہوتا ہے وہ ہی اس کا میل ہوتا ہے راستہ بلکل صاف ہوتا ہے تو اسی کو اتارنا ہے تاکہ اچھی سی ہماری کھیر بن کر تیار ہو جائے کہتے ہیں کہ یہ کافی ڈیفیکل پروسیز ہے لیکن مجھے تو بہت ہسان لگا ہے اس طرح سے اتارنا بس دھیمی آج بھی اس کو چھولے پہ رکھ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ساری میل اوپر اکٹھی ہوگی تو اس کو اتار لیا اور بس اب اس کے بعد اس کا کلر نکھارنا ہے وہ کیسے نکھارنا ہے وہ آگے جا کے بتاتی ہوں اگر تو اترتا رہے گا تو یہاں میں میں نے لیے دو لیمون اور اس کا میں رس نکال لوں گا اس میں اندر ڈالنے کے لیے تو اس سے بہت ہی اچھا کلر جو ہمارا نکھر جائے گا رس کا تو میں نے اس کے اندر یہ لیمون کاف ڈال دیا ہے تو دیکھے تھوڑی دیر کے بعد بلکل اس کا کلر جیسے گھڑکا کلر ہو اس طرح سے آ جائے گا تو دیکھیں اس کا کلر بھی ساف ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیے ہیں رائس ون کپ میرے پاس رائس ہے میں نے ان کو بھگو کے رکھا ہوا تھا تو یہ میں اس کے اندر ڈال لوں گی اور یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ اوپر جھاگانا شروع ہو گئی ہے تو اس کو بھی ساتھ سو ستارتے جائیں گے تو یہاں پہ میں نے دو الائچیاں اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اس کے اندر شامل کر لی ہیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی رائس جو میں نے بھی کوو کے رکھے تھے اور بس رائس ڈالنے کے بعد اس کو پکائیں گے اچھی طرح سے یہ بہت ہی کم بجٹ میں بننے والا بہت ہی آسان سا میٹھا ہے تو بس اس کو پکنے کے لیے یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کا اگلا پروسیز آپ کو دکھاتی ہوں تو تقریباً دس بارہ منٹ کے بعد یہ ہماری جو کھیر ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے اور جو رائس ہیں وہ بھی گل چکے ہیں تو یہاں پہ میں اس طرح سے میش کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اور اس کو پکا رہی ہوں تو جو رائس ہیں وہ تقریباً ہمارے گل چکے ہیں تو اس کو میں پیس لوں گی تو میں نے رائس نکال کے تھوڑے سے بلینڈر میں ڈال لیا ہے سارے میں نہیں نکالوں گا بس تھوڑے سے نکالیں گے تاکہ اچھا سا گاڑا پنا جائے جو دیکھیں میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور اس کے اندر شامل کر لیا ہے تو بس اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے یہاں تاکہ ہماری جو کھیر ہے وہ بن کر تیار ہو جائے تو دیکھیں کھیر ہماری گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے ابھی لیکن ابھی اس کو مزید پکنا ہے ابھی اس کو مزید گھوٹیں گے اور اس کا جو دانہ ہے وہ اس کو ختم کریں گے تو دیکھیں کھیر ہماری بن چکی ہے تو ہم اس کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہوں کہ کتنی گاڑی بنی ہے اور کتنا اس کا نکھرا ہوا کلر آیا ہے بلکل گوڑ جیسا کلر ہے کہتے ہیں کہ یہ کھیر گرین ہوتی ہے لیکن میری تو اس طرح سے بنتی ہے تو تیار ہو چکی ہے ہماری گنے کی کھیر بہت ہی مزے کی اور جوسی کھیر بن کر تیار ہوئی ہے یقین ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ نہیں موسیقی